بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بات کریں گے جیپین ویزا کی جیپین ویزا کی ڈاکومنٹیشن اس کی فائلنگ آپ خود سے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے اپلائے کریں گے تو آپ کا ایک روپے بھی خرش نہیں ہوگا نہ پروسسنگ کے اوپر اور نہ ہی ایس فار ایس ویزا فیزس کنسرن جو کہ ہے نہیں ابھی تو اپرچونٹی آپ اویل کر سکتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن کیا ہوں گے کیسے کام کرنا ہے یہ تمام کے تمام چیزیں آپ بہت دھیان سے سن لیجئے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اپنا اوریجنل پاسپورٹ جو کہ چھ مینے ویلڈ ہو یہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس اوریجنل سین آئی سی کی جو اوریجنل کارڈ ہے وہ بھی ہونا چاہیے ان کی کوپی بھی کرنی ہے اس کے علاوہ نوٹ کر لیں اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں لکھتے جائیں یہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ جو آپ کو نادرہ دے گا ایک دن میں دے دیتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے تقریبا کوئی چار سے چھے لاکھ روپے کی اگر ایک آدمی ہے اگر وائف ہے بچے ہیں اگر وائف ہے تو چھے لاکھ کہہ لیجئے اگر بچے ہیں تو آٹھ لاکھ کہہ لیجئے اس طریقے سے ساتھ آٹھ لاکھ کہہ لیجئے آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو اس کے ساتھ بینک مینٹیننٹ سٹیفیکٹ تو آپ کو مل جائے گا اور یہ تیجزہ آپ کو کچھ چارج کاؤسٹ نہیں کرتی ہیں ٹریول انشورنس یعنی کہ جتنا آپ کا ٹریول ہے مہینے کا دس دن کا بارہ دن کا تو کم از کم ایک مہینے کا آپ کو ٹریول انشورنس بھی دینا پڑے گا اور اس کے لئے جو آپ کا ویلڈ ویکسنیشن ہے یہ آپ نے جیپین کانسلیٹ سے جب آپ فارم لے رہے ہوں گے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے کہ میں کونسی ویکسنیشن میری ہونی چاہیے جو مجھے انٹری ملے جیپان کے اندر اس کے لئے آپ کو کنفرم ایک ٹریول پلان دینا ہے کہ میں ڈے ون سے لے کر ڈے ٹین تک یا ڈے سیمن تک جیپین میں کہاں کہاں رہوں گا کیا کیا کروں گا کہاں کہاں جاؤں گا اور اس کے لئے آپ کو کرنی ہے ایک کنفرم ہوتل بوکنگ جو آپ کے پورے ٹریپو کور کر رہی ہو اور ریزرویشن ہی آپ کو ٹکٹ بنانا ہے اور ٹکٹ کا ڈیٹ ٹکٹ کی تاریخ ٹریول پلان کا ریکارڈ اور ہوتل کی تاریخ یہ تمام چیزیں آپ نے خود میچ کرنی ہے کہ میں کب پہنچ رہا ہوں اس وقت دن کیا ہوگا اس وقت رات کیا ہوگی اس وقت مجھے انٹری ملے گی تو کیا کاؤنٹ ہوگا یہ تمام چیزیں آپ کو ہوتل بوکنگ سے کبر ہونی چاہیے تو میچنگ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو جو ضروری چیز چاہیے جو آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی محنت تو نہیں آپ کا حق بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پولیس کلیرنس سیٹیفکٹ یہ آپ کو حاصل کرنا ہے اور اس کے لئے آپ چونکہ پولیس بیچ میں آگئی ہے تو آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی کہ میں جیپین جا رہا ہوں مجھے ویزگلی اپلائے کرنا ہے تو وہ آپ کو جیپین کے لئے ایک پولیس سیٹیفکٹ بنا کے دے دیں گے اس کے علاوہ آپ کو پکچر چاہیے اور وہ آپ کو چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے اندر آپ جاپ کرتے ہیں تو جاپ اپروف دیں سیلری سلپ دیں این او سی دیں آپ جا رہے ہیں سب کے ساتھ بات کر کے جا رہے ہیں کوئی بھاگ نہیں رہے دوسرا کوئی آپ کے اگر ٹریول ہسٹری ہے تو اس کے پوری ریکارڈ دیجئے کہ آپ اس سے پہلے کہاں کہاں گئے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ ایک عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں یعنی کہ مان لیجئے کہ آدمی آیا جو کبھی دبائی نہیں گیا کبھی وہ باہر نہیں گیا کبھی تھائیلنڈ نہیں گیا کبھی ملیشہ نہیں گیا کچھ بھی نہیں کیا اس نے اور اقدم سے جاپان دماغ میں آگیا جاپان کی ایکانومی بہت اچھی ہے جاپان میں سیلریز بہت ہائی ہیں تو جو بھی آپ سیلریز لے رہے ہیں وہ تو وہ نوٹ کریں گے دیکھیں گے مگر زہر سی بات ہے کہ آپ جاپان کو ٹارگٹ کر رہے ہو تو اگر کوئی وجہ ہے کوئی آپ کی سمینار ہے کوئی کانفرنس ہے کوئی پروگرام ہے کوئی وجہ ہے ٹورزم ہے تو ٹورزم میں تو آپ کو ٹوریسٹون ضروری ہے ٹھیک ہے نا ایک تو وزرڈ ویزا ہوتا ہے ایک ٹوریسٹ ویزا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو خود پروف کرنی ہیں کہ آپ کو جو بھی کیس بنا رہا ہے یا آپ خود کیس بنا رہے ہو تو تنک آباؤوڑیٹ کہ میں کس کھانے میں فٹ ہوتا ہوں اور حقیقت میں کیا معاملہ ہے تو اگر کمپنی بھیج رہی ہے یا فیملی بلا رہی ہے یا وزرڈ ویزا کرنا ہے ٹوریسٹ ویزا کرنا ہے تو ٹوریسٹ کے لیے آپ کو پروف کرنی ہے اب آپ کہتے ہیں نہیں کہ میں تو بزنس من ہوں اب اگر بزنس من ہیں جاب نہیں کرتے تو پھر بزنس کا پروف دیجئے بزنس کی بینک اسٹیٹمنٹ دیجئے آپ نے ٹیکس ریٹرن دیجئے اپنے تمام معاملات جو ہے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیجئے یہ تمام چیز جب آپ ان کو دیں گے تو پھر آپ اپوائنمنٹ اپوائنمنٹ ہوتی نہیں ہے ویسے قائل فرنکلی آپ جائیے اور اپنے ٹائم کے اوپر جمع کروائیے جب آپ جمع کروائیں گے تو دی ویل گیو یو سم ٹائم فر سیون ڈیز اور ایٹ ڈیز کہ آپ واپس آ کے اپنا پاسپورٹ کلیٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ واپس آئیں گے فیس جمع نہیں کروانی ہے آپ نے یا آپ کو دماغ میں ہے فیس جمع نہیں کروانی اور آپ جا کے اپنا کیس وہاں سے نکال سکتے ہیں کہ آپ کو ویزا جو ہے نارملی جو لوگ ڈیزرف کرتے ہیں وہ ہی اپلائیے کرتے ہیں اگر آپ ڈاکومنٹ پورے ہوں گے ڈاکومنٹ مس مت کریں کوئی اس کے اوپر کوئی وہ نہ کریں ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اور اس کے سوہم کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں تو اپنی جو ملک ہے اس کے طرح تو اپنی ٹائز کو شو کیجئے کہ یہاں پر آپ بس پروپرٹی ہے اگر پروپرٹی ہے تو ڈاکومنٹ لگا دو اگر کچھ بھی ہے دکان ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے اپنی مضبوطی اپنے ملک سے شو کرو گے تو اٹ ول سپورٹ ٹو پروائیڈ اویزا کہ آپ جیپان پر جا سکتے ہیں اگر آپ اتنا آدمی سٹرونگ ہے اپنے ملک کے اندر تو وہ جیپان جا کے جوب کیوں کرے گا یا وہ سلپ کیوں ہوگا وہ ایسی حرکت گندی حرکت کیوں کرے گا کیونکہ اس کے دکانٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی سمجھدار ہے پڑھا لکھا ہے سمجھتا ہے باتوں کو یہ پوری پوری فائل اس میں میں نے کہا کہ کہیں پر بھی آپ نے وہ نہیں کرنا کہ ٹکٹ کی ڈیٹ کہیں اور جا رہی ہے کوریٹر کچھ اور کہہ رہا ہے ٹکٹ کچھ اور کہہ رہا ہے ہوتل بوگن کچھ اور کہہ رہی ہے ٹریبل پلین کچھ اور کہہ رہا ہے ایسا مت کیجئے گا ایک بھی غلطی ہوئی تو اس کو دس دفعہ چیک کریں بار بار پڑھیں کہ کہیں پر کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے خود کر سکتے ہیں اچھی بات ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ یہ جو سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار ایویشن اس سے آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبروں کے اوپر اور ان سے بھی آپ یہ پروسسنگ کروا سکتے ہیں جو ہے گوٹ کنسلٹنسی کہ آپ کو وہاں پر کوئی بھی غلطی جو ہے ڈاکومنٹ بھی درانا ہو اب ویزا ملنا ایک آخری مرحلہ ہے لیکن آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہونے چاہیے اور پرفیکٹ ڈاکومنٹ وہ بنائیں تو چیک آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں تمام چیزیں پوری ہوں نمبر ون اور اگر پوری ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو آپ اس کو ریڈ کرنے کا عویل بن جائیں تو یہ ویڈیو آپ کو وہاں پر بھی سپورٹ کرتی ہے اور اگر آپ خود کریں گے تو جپان ایمبیسی سے آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کے اندر انیشیئیٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کریں گے تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ آپ اس میں کام کریں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ